اسلام علیکم کیسے دوستو خیریہ سے امید ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی آل انفرمیشن اس چینل پر آپ کو ترکی کی سب انفرمیشن ملے گی سٹیپ با سٹیپ چاہے وہ کام کے حوالے سے ہو چاہے وہ ریزیڈنٹ پرمنٹ کے حوالے سے ہو چاہے وہ ٹی آر سی کے حوالے سے ہو چاہے وہ سٹیڈی کے حوالے سے ہو جو بھی آپ کو انفرمیشن نیڈ ہو آپ اس چینل پر ایزی لی آپ کو وہ مل سکتی ہے تو براہ کرم ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سب دوستو سے گزارش ہیں کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نوٹفکیشن ویڈیوز کی آپ کو ملتے ہیں تو چلتے ہم ویڈیو کے طرف آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرکی میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں یعنی دو ٹائپ کے ورڈز ہوتے ہیں دو قسم کے ورڈز اس لیے ہوتے ہیں کہ ٹرکی میں سکس منت یعنی چھے مہینے میں ایزی علی ورڈز میں گنا چاہوں کہ جن دوستوں کو تھوڑی بہت انگلیش سمجھنے میں پرابلم ہے یا مطلب وہ سمجھ نہیں پائے میری باتیں تو اس سے اچھا ہے بہتر ہے کہ میں اپنی جو میری لینگویج ہے اردو لینگویج جو ہے ہماری قومی زبان ہے میں اس کو زیادہ پریفیر کرتا ہوں بجائے انگلیش میں تھوڑے سے ورڈز کو ایڈٹ کر کے تھوڑا سا مسالہ لگانے سے اچھا ہے میں کلیر بات کروں آپ سے تو وہ بہتر ہے ترکی میں دو قسم کے ورک ہوتے ہیں دو قسم کے کام ہوتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے گئے ہیں اور آپ ایک جاپ پہ لگ گئے ہیں یعنی آپ کو ایک کام مل گیا اور آپ اس کام میں بہت خوش ہیں آپ کی سیلری چل رہی ہے انکم ہو رہی ہے ویکنڈ پہ چھوٹی مل رہی ہے اور آپ بہت مزے میں آپ کی لائپ گزر رہی ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اگر آپ نیو ہیں تو آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اولڈ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا نیو ہیں تو آپ کو اس لئے بتا نہیں ہوگا کہ ترکی میں سیزنل ورک ہوتا ہے سیزنل کام ہوتا ہے کیونکہ چھے مہینے ترکی میں چھے سے سات مہینے ترکی میں گرمی رہتی ہے اور چھے سے ساتھ جو باقی چھے منس ہے وہ سردی رہتی ہے شدید سردی ہوتی ہے برف ہوتی ہے مائنس میں بھی تیمپریشر چلا جاتا ہے استمبول میں دسمبر کے انڈز ہیں یعنی کریسمس کے بعد بڑا باری سٹارٹ ہو جاتی ہے کریسمس کے بعد بڑا باری ہوتی ہے پھر جنوری فروری مارچ اپریل میں جا کر تھوڑا سا موسم چینج ہوتا ہے ورنہ وہ سردی لیتی ہے شدید سردی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہ سیزنل کام جو آپ اگر کسی جگہ پر کام بھی لگیں تو آپ اگر وہ آپ کا کام اس وقت بہت اچھا چل رہا ہے تو جیسے سردی آتی ہیں تو وہاں کے جو مالکان ہوتے ہیں جو بہت ہوتے ہیں وہ ہلکے ہلکے اپنے ورکر کو کم کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے کم کرتے رہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ میں ان کی سیلری افورڈ نہیں کر پاؤں گا تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پرمنٹ آپ کو جاب دیں گے تو پرمنٹ سکس منس کے ان کی نظر میں پرمنٹس ہوتی ہے کہ سکس منس آپ کو جاب ملے گی لیکن جیسی سنو پال ہو گئی ہے جیسے ہی برب باری ہوگی تو آپ کو کوئی جاب نہیں ملے گی اس میں آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ دیکھنے آپ دیکھیں گے کہ یار کوئی گارمنٹس کی کوئی فیکٹری ہے چھوٹی موڑی اس میں جاب مل جائے تو بہتر ہوگا ورنہ یہ تو ہمارا گزارہ بھی مشکل ہو جائے گا ورنہ میں خرچے کیسے اپنے روم یعنی روم کے جو خرچے ہوتے ہیں وہی بندہ افورڈ نہیں کر پاتا ہے تو گھر بھیجنا تو الگ بات ہوتی ہے سوری تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو صرف سیزنل ورکی مل رہا ہے تو زیادہ تر درکی میں سیزنل ورک میں کمائے جاتا ہے اور یہ جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ مجبوری سے نہیں ہے یہ خوشی سے نہیں یہ مجبوری سے کام کر رہے ہوتے ہیں فیکٹری میں کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں فیکٹری میں اس وقت تو کم مل رہے ہیں پرمنٹ جوب میں آپ کو سیلری کم ملے گی لیکن پرمنٹ ہوگا پرمنٹ کیسے جوب ہوتی ہے جیسے آپ کو کسی کسی شاپ پہ آپ کو کام مل گیا جو آپ کو سیلری دے رہا ہے تقریبا پندرہ سو سے سولہ سو روپے دے رہا ہے یعنی پندرہ سو سے سولہ سو ریلے دے رہا ہے پر منت تو وہ سلو سلو دو سے تین منت بعد وہ آپ کی سیلری بڑھا دے گا سو دو سو ایڈ کر دے گا لیکن وہ پرمنٹ ہوتی ہے نہ کہ وہ سیزنل ہوتی ہے تو اگر آپ کو سیزنل جوب دیکھنا ہے تو میں آپ کو ایک اچھا ایڈیا دوں گا بہت ہی زبردہ سیلرییں ملتی ہیں بہت اچھا پیکیج ہوتا ہے اور وہ آپ کو ویکنڈ میں دو چھوٹیاں یا ایک چھوٹیاں تو پکے دیتے ہیں آپ کو کہہ کرنا ہے اکثر ہے آنا ہے جہاں پر بھی آپ ہیں آپ اکثر ہے آنا ہے اکثر ہے اسے آپ کو ٹرین پکڑنی ہے سوادیا کے لیے سوادیا کے لیے جیسی ٹرین پڑھیں گے آپ سوادیا میں آپ یاد رکھیں اس نام کو سوادیا سوادیا میں جیسے ہی آپ اتریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سوادیا بیچ ٹائپ کا یہ جو شہر ہے اس کا یہ بیچ کے ساتھ اٹیچ ہے آپ جیسے سوادیا میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کم سے کم یعنی اگر آپ کو وہاں ٹیمپریری نہیں پرمنٹ جوب بھی ملتی ہے تو اس کی سیلری دو ہزار سے پلس ہوتی ہے یعنی دو ہزار سے زیادہ ہوتی ہے دو ہزار سے کم نہیں ہوتی ہے اور بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو رہنا کھانا پینا یہ وہ فری دیتا ہے اگر آپ ایک بندہ پندرہ سو میں یعنی وہ گارمنٹس کی کمپنی میں جوب کر رہا ہے اور وہ پندرہ سو سے سولہ سو اس کی سیلری ہے اور اس کو ایک ٹائم کا کھانا مل رہا ہے لیکن آکومنڈیشن اس کے اپنی ہے رہنا کھانا پینا رات کا کھانا اور صبح کا ناستہ اور رہنا اس کا یعنی وہ ہے کہنا میں قرائے پہ رہتا ہے وہ رینڈ میں کسی دوستوں کے ساتھ ایکجرس ہوکے رہ رہا ہے شیئرنگ روم میں تو اس کا خرچہ آ رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوادیہ کی طرف اگر آپ کو جوب ملے گی تو اس میں ہنڈر پرسنٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو رہنے کی جگہ بھی دیں گے کھانا بھی دیں گے صبح کا ناشتہ بھی اچھا دیں گے دوپیر کا کھانا بھی اچھا دیں گے رات کا کھانا وہ آپ کو دیں گی نہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کے میں نے خود جوب کیے میں نے خود جوب کیے چار سے پانچ مہنے میں نے جوب کیے بہت ہی زبردست اور سکون جگہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو سٹارٹنگ سیلری جو ہوتی ہے وہ کم سے کم بائیس سو دو ہزار بائیس سو سے ہوتی ہے پھر آپ کے اوپر بینفٹ کرتا ہے کتنا آپ اچھا کام کر رہے ہو جتنا آپ اچھا کام کریں گے اس کے حساب سے وہ سیلری پلس ہوتی رہی تھی بجائے مائنس ہونے کے تو یہ ان دوستوں میں بتا رہا ہوں جو یعنی کہنے پرمنٹ اور سیزنل جوب تلاش کہہ رہے ہیں تو یہ سیزنل جوب آپ اسے سیزنل جوب بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے پرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں پرمنٹ اسے لئے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو وہ آپ کے کام سے ساٹسپائے ہوگا تو آپ کو مطلب وہ پرمنٹ کر دیں اگر وہ آپ کے کام سے ساٹسپائی نہیں ہو تو مجبوراً آپ کو چند چند دنوں بعد یا چند مہینوں بعد وہ آپ کو اس جوب سے نکال بھی سکتے ہیں تو بہترین چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے کہنا میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ وہ سمجھ گئے ہو اور اب ہم آتے ہیں سیزنل جوب کی طرف سیزنل جوب یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سوا دیا جانا ہے سوا دیا میں آپ کو سیزنل جوبیں ملیں گے سوا دیا کے بیچ سائیڈ پہ آپ جائیں گے وہاں پر جزیر ہے جزیروں کے اندر یہ نہیں ہیں کہ وہ بہت ہی ویران ٹائپ کی جزیریں جزیروں میں تین جزیریں ہیں جس جزیروں میں آپ کو جوب بہترین مل سکتی ہیں جب آپ سوا دیا میں اگر سیلری دو ہزار سے بائیس سو لیں گے تو جزیروں میں آپ کی سیلری ہوگی دو ہزار سے پچیس سو پچیس سو سے زیادہ ہوئی پچیس سو سے کم نہیں ہوگی یعنی پچیس سو ریلہ آپ کی سیلری ہوگی تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو سیزنل جوب وہاں پر کرنی چاہیے جہاں پر آپ کو اچھی بینفٹ ہو اور وہ رہے گیا اگر آپ نے سیزنل جوانس چھے سے سات مہینے بہترین قسم کی کر لیو اور آپ کے پچیس سو سے پلس سیلری تو آپ کو تو ٹینشن نہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو یہ پندرہ سو مہینہ کمارے ہیں یہ جو فیکٹری اور گارمنٹس والے ہیں آپ نے پچیس سو مہینہ کمائے تو ہزار روپے آپ سیف کریں اور یہ پندرہ سو آپ گھر پہ بھیجیں تو بھی اگر آپ چھے مہینے سات مہینے کرتے ہیں تو سات ہزار روپے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے سات ہزار میں آپ چار سے پانچ مہینے ایزی لی گزار سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو شیرنگ روم بھی چاہیے ہوگا اور اگر آپ ان کا اپنا کھانا سب برداشت کرتے ہیں تو بھی آپ کا پانچ سو سے زیادہ پرمند خرچہ نہیں آئے گا یہ یاد رکھیں گے آپ کو نہیں آئے گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اگر سیدن جوب بھی کرنی ہے تو جزیروں کی طرف جائیں وہاں پر آپ کو بہت اچھے جوبز مل سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی نہیں ہے لنک وہاں پر تو یہ مس سوچیں کہ آپ کو کوئی ہو گا آپ جائیں گے اور آپ کو جوب ملے گی نہیں یہ نہیں سوچیں میں نے ترکی میں ایسا وقت گزار رہا ہے کہ میں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا میں وہاں پر چلے جاتا تو مجھ سے زبان بھی نہیں آتی تھی اور میں ان کو صرف یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس جوب ہے اگر وہ نہیں سمجھتے تھے تو پھر میں ان کا کہتے تھے کہ آپ کو ورکر کی ضرورت ہے کچھ فیکٹریوں میں میں نے جا کے خود جوب نوم لی ہے اور ان کو میری یہ بات اچھی لگتی تھی حالیکہ زبان نہیں آتی تھی کچھ بھی نہیں آتی تھی وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ میں اتنی کانپیڈنس کے آپ آ کے بات کر رہے ہو آپ کو زبان نہیں آتی لیکن پھر بھی آپ کو ورک کا جنون ہے تو وہ مجھے جوب پر رہتے تھے کچھ ایسے دوست ہیں میرے بن گئے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان کے گھر پہ جا کر لنچ اور وہ ڈینر وہ مجھے وہ اپنے گھر پہ جا کر کر آتی تھے اس وجہ سے کہ ان کو بلیو ہو گیا تھا مجھ پہ کہ یہ بندہ ورک کر رہے ہیں اور یہ بہت لگن سے کام کر رہا ہے تو یہ آپ کو بتانے کے یہ مقصد ہے کہ آپ کی یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کوئی ہو گا تو آپ وہاں کو آپ کو جاپ پہ لگائے گا یا رحمتل لینگویج نہیں آتی ہمیں یہ نہیں آتی ہمیں وہ نہیں آتی تو یہ 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 تھینگنگ آپ نے ذہن سے نکال دے ملکل تو یہ سیزنل جاپ تھی جسے سیزنل جاپ کے بارے میں بتا رہے ہیں پلس میں کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک فیملی سمال فیملی پاکستان سے شفٹ ہوتی ہے استعمال تو ان کو کونسی جگہ پہلے جا کر سیٹل ہونا چاہیے جہاں پر ان کے اخراجات کم ہو ہاؤس رینڈ کم ہو ماحول اچھا ہو جاپ ایزی مل جائے کس کس ٹائپ کی جاپ مل سکتی ہے کیا کرنا چاہیے انہیں بچوں کے جو ان کے بچے ان کے یعنی سکول میں ایڈمیشن کیسے ہوگا اور اگر کوئی دوست یہاں سے وہاں پر جانا چاہتا ہے اور وہاں پر وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں سٹیڈی بیس پہ وہاں پر جاؤں میں سٹیڈی کیسے کروں گا یا کوئی دوست یہاں سے ورک پرمنٹ ورک کے مائنڈ بنا کے جا رہا ہے یا کوئی بزنس کا مائنڈ بنا کے جا رہا ہے تو ان سب دوستوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو کنٹینیو دیکھتے رہیں اس میں جو معلومات ہیں یہ اتھینٹک معلومات ہیں یہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ جینل معلومات ہیں کیونکہ میں ان چیزوں سے اس سٹیپ سے گزر چکا ہوں اور میں آپ کو وہ معلومات دے رہا ہوں جو میں خود ان سب چیزوں کو جھیل چکا ہوں کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ یار ترکی میں تو ورک نہیں ہے واقعی نہیں ہے وہ نہ کرنا چاہے گا ترکی میں جتنا ورک ہے آپ کی سوچ ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جو جاتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم بہت اچھے دعالیم آفت ہیں ہم نے بیچلر کیا ہم نے ماسٹر کیا او بھائی سکل ورک کیا کیا سر سکل ورک تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہی تو بات ہے آپ سکل ورک میں آپ کو بتاؤں میں جب یہاں سے ترکیہ جا رہا تھا تو میرے بابرہ اللہ ان کو بہشے انتقال ہو گئے انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ یہاں سے جا رہے ہو آپ ایک دن جا کے کسی مزدور کے ساتھ مزدوری کر کے دکھا دو میں مان جاؤں گا کہ آپ دوسرا ملک میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے نے کام نہیں کیا میرے بیٹے نے ڈیلی پیسز پہ کوئی جاب نہیں کیا میرے بیٹے نے ڈیلی پیسز پہ ورک نہیں کیا وہ فیزیکلی ورک نہیں کر پائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں گیا اور میں چار سال گزار گیا واقعی مجھے سٹارٹنگ میں بہت پرابلم ہوئی تھی مجھے میں نے مزدوری بھی کیا میں نے ایٹے بجری سمنٹ ان کا بھی کام کیا ہے سٹارٹنگ میں میں نے ایک فیکٹری میں پراثے بنتے تھے اس فیکٹری میں میں نے جاپ کی آٹھ سوڑ پیسے پہلے انہوں نے چھے سو سے ساتھ سو مجھے پر مند کا جب انہوں نے مجھے دیکھا کیونکہ میرا ہمارے جو کام ہے وہ ہوتل کا بزنس ہے تو ہوتلنگ بزنس میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت مجھے کھانے پکانے کا ایکسپیرینس ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تھوڑا سمجھتا ہے یہ کام تو انہوں نے میرے چھے یا ساتھ سو کے سیلری کو پلس کر کے تھاؤزنڈ پر لیا ہے نائن ہنڈڈ فٹ تھاؤزنڈ گڑ دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے زبان نہیں آتی تھی ان کو میری زبان نہیں آتی تھی لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے تو اچھا تھا میرے پاس تھوڑا سا اس کے لئے ایکسپیرینس تھا تو وہ چل گیا اور سٹارٹنگ میں میں نے نون سو پہ ساتھ سو سے نون سو پہ جاب کی یا ہزار کیلے پھر ہزار سے میرے پندرہ سو سیلری پیس پھر پندرہ سو سے پھر دو ہزار ہوئی دو ہزار سے پھر بائیس سو ہوئی بائیس سو سے پھر ستائیس سو ہوئی پھر تین ہزار پھر باتیس سو پھر ایسے بڑھتی نہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتے اگر آپ نہ کرنا چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جن دوستوں کے پاس صرف اور صرف ایڈیوکیشن بیس ہے تو ایڈیوکیشن بیس پہ بہت مشکل ہے وہاں پر سربائیو کرنا کیونکہ یہاں وہاں کی لینگوشیں لگے وہاں انگلیش چلتی نہیں ہے تو آپ ایڈیوکیشن بیس پہ کیا کریں گے آپ انہوں کو کیا سمجھیں گے ہاں ایڈیوکیشن بیس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی انگلیش پہ گرپ اچھی ہو تو آپ انتالیا ازمیر دیدن بودرم ادھر آپ جائیں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جاب مل سکتی ہے ٹرانس لیٹر کی تو وہ بھی بہت مطلب اگر آپ لکی ہوں گے ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ تو آپ کو وہ جاب مل سکتی ہے اس طرح آپ کو میں مزید انفرمیشن دیتا ہوں گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ وہ میرے چینل پاہ کر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے پرموٹ کرتے ہیں تو پلیز اپنا میں آپ سے پھر بھی ایک ریکویس کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور مزید انفرمیشن ویڈیوز کیلئے میرے سب تنیکٹ رہے گئے تینکیو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ